بیکی اینیمیٹی سیریز دا سیمسنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی بار مستقبل کے واقعات کی درست پیشگوئیاں کی ہیں نیجی ٹی وی کے مطابق اب ایک بار پھر اس شو کے مداؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ سیمسنز نے دوزار چھے کی ایک کشت کے دوران ٹائٹیننگ کے ملبے کی جانب جاتے ہوئے تباہ ہونے والی آپ دوز ٹائٹین کے بارے میں درست پیشگوئی کی تھی ان کا کہنا ہے کہ شو کے اس کشت کا موازنہ گمشدہ ہونے والی ٹائٹین آپ دوز سے کیا جا سکتا ہے جس کا ملبہ بائیس جون کو دریافت کیا گیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ دا سیمسنز کے پرڈیوسر مائک ریس بھی ٹائٹین آپ دوز میں ٹائٹینک کا سفر کر چکے ہیں مگر شو کی یہ کشت بہت پہلے نشر ہوئی تھی سیمسنز کے سیزن ستارہ کی دسویں کشت میں ہومر سیمسنز کو اپنے والد کے ساتھ سمندر میں خزانے کی تلاش کے لیے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے شو میں دکھایا گیا ہے کہ بیری جاز میں ٹائٹینک کی طرح دو ٹکروں میں تقسیم تھا پھر ہومر سیمسنز کی آبدوز ایک جگہ مفز جاتی ہے اور بار بار ایک سیزن کی کمی کی وارننگ ظاہر ہونے لگتی ہے بدتدریج وہ بھیوش ہو جاتا ہے اور پھر اس کی آنکھ اسپتال میں کھلتی ہے دوسری جانب 18 جون کو بیرہ اکیانوس میں لا پتہ ہونے کے بعد تباہ ہونے والی بدقسمت آپ دوز ٹائٹین میں چار بار سفر کا تجربہ رکھنے والے مسافر مائیک ریس نے حران کن انکشافات کیے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹی وی کمیڈین مسنف اور مشہور کارٹون سیریز دا سیمسن کے پرڈیوسر مائیک ریس نے سی این این کو دیا گیا انٹرویم بتایا کہ وہ آپ دوز ٹائٹین میں چار مرتبہ سفر کا تجربہ رکھتے ہیں